اللہ نے ہمارے ساتھ باز پروس نہیں کی دھیل والا معاملہ کیا میرا بندہ ہے آج نہیں کل صدر جائے گا کل نہیں پرسوں صدر جائے گا عمرے ہماری چالیس پچاس کے دہانوں کو پہنچ چکی ہیں لیکن ہمارے اندر تبدیلی اور انخلاب آنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے بدلاؤں نہیں تبدیلی نہیں بس خالی جیے جا رہے ہیں شکر گزاری سیکھنا ہے تو جرہ جو ہے نا یہ غم اور اندوہ اور تکلیف والی حالتیں بھی دیکھا کرو میتوں میں جایا کرو آج کل تو حالت بڑی عجیب ہو گئی ہے میتوں میں جانا کیا بول کے پوچھ کو جا رہے ہیں میتوں میں جانے کے واسے پوچھ کے جانے کی کیا ضرورت ہے وہ تو ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے میت کو جانا کیا بول کے بھی پوچھ رہے ہیں فون کر کے عزیزو یہ بات ذہن میں رکھو جب انسان خوف میں ڈوب جاتا ہے اللہ کے غیر کے خوف میں ڈوبتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ایسے خوف میں مبتلا کرتے ہیں جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ جب خوف انسان گر جاتا ہے اللہ کا خوف چھوڑ کر مخلوق کا خوف دل میں بٹھا لیتا ہے تو پھر آپ دیکھئے خوف جب غالب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی شکل دے دیتے ہیں کہ وہ آدمی ڈر کے مارے کیڑوں کو مچھر کو ابھی مچھر کو بھی خدا بنا دیے گئے ہیں معلوم ہے ایک باخیدہ جو ہے نا ڈینگو والے مچھر کی پوجہ شروع ہو گئی اندوستان میں جب انسان اپنی اوقات سے گرتا ہے تو اللہ بھی اس کو ایسی زلط میں چھوڑتے ہیں وَفِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَحُونَ کہ ان کو اور مزید اس کے اندر اللہ ڈھیل دیتے ہیں جاؤ مرو اسی تُغْيَانِیت میں اسی کفر میں پھر وہ پیشاب سے بھی ڈرنے لگتا ہے لے کے سر پہ ڈال رہا ہے ارے تو تو سورج سے افضل ہے تو تو چاند سے افضل ہے تو تو آسمان سے افضل ہے تو تو زمین سے افضل ہے تو ستاروں سے افضل ہے تو سیاروں سے افضل ہے تو زہل مشتریہ اور اتاریت سے افضل ہے تو بلوٹوں اور ملکیوے سے افضل ہے تو ستاروں اور کشاؤں سے افضل ہے تو تجھے اللہ نے زمین اور آسمان سے افضل بنایا اور تو گشاب لے کے سر پہ ڈال رہا ہے یہ اس کی عوج ہے یہ عروج ہے لیکن تب اپنی عروج کو نہیں سمجھتا ہے اور مخلوق کے خوف میں امتلا ہوتا ہے تو پھر اللہ ایسا زلیل کرتے ہیں کہ پشاب بھی وہ اپنے سر پہ ڈالنے لگتا ہے ہم لگا نہیں کر رہے نا وہ لوگو سمجھ رہے ہیں لیکن ہر ایک ہر چیز جو ہے ایک ایس طریقے سے ماننا ضروری نہیں آن لین دیکھ کے ہم لگا لائک کرتے نا وہ بھی اس کو پسند کرنا چھے ارے بھئی نہیں یہاں پر گنگا جمنی تہذیب ہے انہیں پیشا پیرا تو کیا پیرا بھئی زبردست پیرا یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اللہ کا خوف جب دل سے نکل جاتا ہے اس کی نعمتوں کا استہذار دل سے نکل جاتا ہے تو پھر یقین مانئے اللہ ایسی زلت اور رسوائی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا پھر اس کو اللہ مچھر کی پجا پہ لگا دیتے ہیں ایسی مت اس کی ماری جاتی ہے پھر وہ گوبر کی پجا پہ لگ جاتا ہے ایسی مت اس کی ماری جاتی ہے پھر بولنے کی ضرورت نہیں پھر وہ جہنا عجیب و غریب لوگوں کے حالت پہ ہو جاتی ہے الفاظ میں میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں پھر جہنا نہ شرم کا خیال نہ کچھ نہ کیا ہر پارٹ کی پوجا ہو رہی ہے ہر پارٹ کی پوجا ہو رہی ہے اب میں کھل کے نہیں بولنا چاہ رہا ہوں کیوں؟ اللہ کا خوف دل سے نکل گیا مخلوق کا خوف دل میں آ گیا کیوں؟ اللہ کی نعمتوں کا استہذار ختم ہو گیا اب جو نتیجہ ہوگا پھر وہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اللہ کی نعمتوں کا استہذار کریں خدا کا خوف غالب رکھیں جوہے شراب زنا جھوٹ سٹے بٹے مٹکے آن لین آف لین یہ ان بغاوتوں سے اللہ کے دور ہو جائیں عزیزو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت کے ساتھ کوئی آدمی کامیابی کے راستے پر آگے نہیں بڑھ سکتا کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا بظاہر تمہارے سامنے انہیں مالدار ہو گیا تو کیا ویسے ہزاروں مالداروں کو جوتے کی نوک پر رکھے بتائیں ہمارے بڑے کہ تمہارے ان مال کی کوئی اہمیت اور وقات نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی لانت کے ساتھ مبتلا ہو عزیزو یہ بات ذہن میں رکھو سود خزانوں کا چکر مٹکوں کا آن لین آف لین کا چکر یہ گیمنگ کی دنیا میں پیسے دال کے باگنے کا چکر یہ ان چیزوں سے اللہ کے واسطے چوری کا چکر ان سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ چل رہا اس وقت میں اس لئے بول رہا ہوں اور کوئی بیان نہیں کر رہا ہوں میں حقیقت بیان کر رہا ہوں نکل لوں ہر ایک شخص جو ہے ایسا پاک صاف ہو جانا ان چار پانچ چیزوں سے یقین مانو اگر آپ کی گھر میں خیر و برکت نہ شروع ہو جائے نہ تو پھر آپ بولنا مل صاحب آپ بولے سو بات غلط ہے بولوکے سب کے سامنے بولو کوئی حرج نہیں لیکن شرط ہے یہ پانچ چیزیں